ملون سے بول رہا ہوں دو تین چیزیں قبلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں مطا سے متعلق ہے تو یہ فرمائی ہے قبلہ چند پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں میں پھر آپ اس کے جواب بتا دیجئے گا کہ مطا جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں کن صورتوں میں ہو سکتا ہے اور مطا کی جو کنڈیشنز ہیں کیا ان کا تحریر ہونا ضروری ہے اور اگر مطا کی مدت اولاد کی پیدائش کے چھے مہینے بعد ختم ہو گئے تو اس اولاد کی پرورش کون کرے گا اور آخری نقطہ یہ کیا اس عورت جس نے مطا کیا اور اولاد ہو گئی تو مطا کے خاتمے کے بعد اس عورت کی نکائے دائمی میں رکاوٹ ہوگی بہت شکریہ ربنا پہلا سوال مطا کے بارے میں آپ کے سوال اولاد کے نہیں پہلا پہلا میں پوائنٹ یہ تھا ہے پہلا سوال کیا تھا آج کل کن صورتوں میں مطا ہو سکتا ہے آج کل کی زمانے میں لکھنا دیکھئے لکھنا شرط نہیں ہے مگر اچھا ہے آج کل حالات میں لکھنا اچھا ہے مگر شرط نہیں ہے اسلام میں دیکھئے اسلام میں نکاح کے لکھنا بھی واجب نہیں ہے آج کل سارے دنیا میں نکاح نامہ لکھتے ہیں جی بہتر وہ تو واجب نہیں ہے جی نکاح زبانی ہوتے لکھنا اچھا ہے مگر واجب نہیں ہے وہی ہے متابع عقد ہوتا ہے لکھنا اچھا ہے مگر واجب نہیں ہے اگر متع سے اولاد پیدا ہوئے ہیں تو اولاد کی سارا حقوق جیسے نکاح کے اولاد سے بالکل مکمل طور پر اولاد کی ذمہ داری باب کے ہے باب کے اوپر ہمیشہ تو متع کی بچے سے اور نکاح کے بچے سے حقوق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کاملا اچھا متع سے بچہ ہوا کیا واجب ہے کہ وہ متع بدل جائے نکاح نہیں واجب نہیں ہے اگر دونوں دونوں میاں بی بی چاہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں اچھا ہے مگر واجب نہیں ہم نہیں کہتے کہ اگر متع سے بچہ پیدا ہوا واجب ہوگا مرد سے کہ وہ شادی کرے اسی اوڑک سے نہیں واجب نہیں ہے اگر کریں گے اگر دونوں قبول کرتے ہیں اگر دونوں چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائیں تو شرعان چائز ہے اور اچھا ہے یہ قبل ہمیں سمجھ گیا میں سمجھ نہیں یہ کوشش کر رہا ہوں فرما مہینہ ہے اب ان کیا اولاد ہو گئی اور چھے مہینے کے بعد ان کا نکاح ختم ہو گیا متع ختم ہو گیا اب اس اولاد کا کیا ہوگا اور اس عورت سے دوبارہ شادی کون کرے گا اولاد کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے جی جی اولاد کی ذمہ داری سارے اخراجات باپ کے اوپر ہے جی تو متع کی مدت جب ختم ہو جائے گی مکمل طور پر اولاد کے یہ کوشش کر رہا ہوں ختم ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے متع ختم ہونے والی ہے چھے مہینے میں عورت حاملہ ہو گئی ہے بچہ پیدا ہوا ہے بچہ کے سارے ذمہ داری باپ کے اوپر ہے متع باقی رہا متع ختم ہو گیا اس میں کوئی فرق نہیں ہے جب اولاد ہوا سارے ذمہ داری باپ کے اوپر ہے جی تو متع ختم ہونے کے بعد اولاد ہو گئی اس عورت کا علیتی ہو گئی خود با خود ختم ہو گیا اس کا متع جب اس کی ڈیٹ آ گئی متع ختم ہونے کی اس کے بعد اس بچاری عورت سے کیونکہ وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی عقد دائیں بھی کون کرے گا دیکھیں اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان طلاق ہو گیا اور طلاق ہونے کے وقت میں عورت حاملات اور بچہ پیدا ہوا تو بچہ کے بارے میں کیا حکم ہے وہی حکم ہے ذمہ داری باپ کا ہے ذمہ داری باپ کے اوپر ہے متع ہے یا نہیں ہے طلاق ہوا نہیں ہوا نکاح باقی یا باقی نہیں ہے بچہ کے سارے ذمہ داری باپ کے اوپر ہے تو اس کا مطلب قبلہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کہ جو لوگ بھی متع کرتے ہیں جین پرمایے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ بھی متع کرتے ہیں اور وہ ان مسائل سے واقف ہوں کیونکہ یہ بہت گھنبیر مسائل ہو سکتے ہیں بعد میں جب اگر اولاد ہو گئی اگر باپ نے بھی ہاتھ اپھا لیا تو پھر کیا ہوگا بچے گا برحال اسلامی شریعت کے بارے میں معلوم حاصل کرنا ضروری ہے دیکھیں نکاہ دائمی اس مسئلے کے بارے میں اور ہر مسئلے کے بارے میں نکاہ دائمی قبلہ زیادہ تر وہ چلتا ہے زیادہ تر جب موت ہو جاتی ہے جب وہ ختم ہوتا ہے نکاہ دائمی مگر جب کہ مطابعہ میں یہ پتا ہے کہ چھے مینے بار تتم ہو جائے گا چار مینے بار تتم ہو جائے گا چھے آٹھ مینے بار تتم ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر وہ لوگ اولاد اگر ان سے ہوتی ہے تو وہ تو بیرے خال سے اس بچے پر ظلم ہوگا اگر ان دونوں نے اپنی ذمہ دیاریاں نہیں نوائی تو میں اسی لئے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کنس صورتوں میں موتا کر سکتے ہیں برحال وہ کیا صورتیں ہیں وہ کیا کنڈیشنز ہیں دیکھئے شریعت کی احکام میں تبدیلی نہیں آتی ہے موتا ختم ہونے کے بعد اولاد اگر پیدا ہوئے ہیں تو اولاد کے ذمہ داری باپ کے اوپر ہے یہ حکم شریعت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اور پانچ سو سات پہلے وہی حکم ہے حکم وہی ہے تو آج کل لگا کوئی لکال لکی بوتا کرنا چاہتا ہے جناب احکام شریعت کے مطابق کر سکتے بہت شکریہ بیبو موسیقی موسیقی